دہرادون کی میئر سنیل اونیال گاما پر آئی سے ادھک سمپتی جھٹانے کا آروپ لگا ہے آرٹی آئی ایکٹیویسٹ وکیش سنگھ نیگی نے اس کا خلاصہ کیا میئر گاما پر لگی گمبیر آروپوں کے بعد کانگریس نے بھی اب میئر کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے کانگریس نے میئر گاما سے استفاہ مانگ کر سرکار سے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے دہرادون کی میئر سنیل اونیال نے اپنے پد کا درپیوک کر آئی سے ادھک سمپتی جھٹانے کی آروپ کی صفائی دی ہے میئر سنیل اونیال گاما نے اپنے اوپر لگے آروپوں کا خندن کرتے ہوئے کہا کہ 18 ورش کی عمر سے کام کر رہا ہوں پان کی ٹھے لی سے لے کر میئر تک کا سفر تیہ کیا میئر بننے سے پہلے چھیکیداری پروپرٹی آدھی تمام کر رہے کی جس سے کہ میں نے اپنی سمپتی جھٹائی ہے اور میئر بننے کے دوران دھائی کروڑ روپی اپنی سمپتی لکھائی تھی جس میں کی کئی سمپتیاں میں بیچ چکا ہوں جس کے ایوج میں میں نے کئی نئی سمپتیاں ساری تھی ہیں اس کے ساتھ ہی سوا کروڑ کا لون بھی آئی 2012 سے سمپتیوں کے ریٹ اب کئی گناہ بڑھ چکے ہیں جس کو لے کر کہ وپاکش اور سوشل ایکٹیویسٹ مجھ پر آروپ لگا رہے ہیں جب کی حقیقت یہ ہے کہ وپاکش مددہ وحیل ہو چکا ہے جو مجھ پر آروپ لگا رہے ہیں وہے خود ہی کئی ماملوں میں گپلت کے گھیری میں ہیں وہی کانگریز پردیش ادھیکش کرن مہارا نے جانچ کی مانگ کی پھر سے دھورایا ہے اور کہا کہ جب تک ماملی کی جانچ نہ ہو جائے تب تک میئر گاما کو اپنے پد سے استفاہ دے دینا چاہیے کانگریز پردیش ادھیکش نے کہا کہ میئر گاما نے کتنی سمپتیاں کو بیچا اور اس کے وجہ میں کتنی سمپتیاں خریدی ہیں اس کا بھی کھلاسہ ہونا چاہیے انہوں نے اس بات کیا شنکہ جتائی کی میئر گاما جس پارٹی سے ہے اسی پارٹی کی پردیش میں سرکار ہے اور وہ اپنے پد پر رہتے ہوئے جانچ کو پربہاوید کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک میئر سنیل اونیال گاما پر آروپ لگے ہیں لیکن ان آروپوں کی کہیں کوئی جانچ نہیں ہو رہی ہے سوال ایک ہی ہے جو میرے سمپتیوں کے بارے میں جو میں نے چناؤ گھوشنا پتر میں اپنی سمپتیاں دکھائی تھی اور اس سے لے کر آج تک کی سمپتیاں میری ساری جوڑ دی گئی لیکن میں تھوڑا سا آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میرا پرانا جو میں نے 18 ورس کی عمر میں اپنا کام پرارمب کیا ایک پان کی دکان سے میرا سفر شروع ہوا اور پان کی دکان کے ساتھ ساتھ میں نے چاومین کی دکان اور اگر کوئی پرانے بندو یہاں پر ہو چاومین کی دکان جو نٹراج پر ہمارا ایک چھوٹا کھوکا تھا اس میں کوپن سے ہم سمان دیتے تھے بہت اچھا ہمارا اس سمیں کام وہاں پر تھا اور اس کو کام کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے ہم نے انہیں کام کیے ہم نے لکڑی کی کھرات مسین لگائی ہم نے ویڈیو گرافی کا کام کیا ہم نے فوٹو گرافی کا کام کیا ویڈیو لائبریری کھولی اس کے بعد جو ہے ہم نے ٹھیکے داری کری اس کے بعد ہم نے 2009 میں کچھ پروپٹی کا کام شروع کرا اس کے بعد ہم نے 2012 تک کچھ سمپتیاں لی اور سمپتی لینے کے بعد اب جو سمپتیاں جو میں نے چناؤں میں دکھائی وہ دو ڈھائی کروڑ کے آس پاس میں نے دکھائی تھی اور اس سمپتی کی قیمت جو آپ نے پانچ کروڑ کی دکھائی ہے آج وہ بیس کروڑ کی ہو گئی اگر میں اس سمپتیاں اس میں میں نے کچھ سمپتیاں ادھیکتر بیج دی ہیں جو میں نے اپنے چناؤں گھوشنا پتر میں دکھائی ہے ادھیکتر سمپتیاں بیج چکا ہوں اس کا کہیں جگر نہیں ہے جو سمپتیاں بیجی ہیں ان سمپتی کو جو بیج کے میں نے کچھ سمپتیاں ہو لے لی جو سیہ سے سہر میں میرے کچھ پلوٹ تھے 2012 سے پہلے کے جو میرے پلوٹ تھے وہ میں نے سیل آؤٹ کر دیئے اس کے بدلے میں نے کچھ اور سمپتی لے لی اور اگر سمپتی کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو سب کا بڑھ رہا ہے کوئی میرا ہی نہیں بڑھ رہا ہے اور یہ سمپتی کا ریٹ اس لئے بڑھ رہا ہے کیونکہ سرکار وکاس کاریے کر رہی ہے سرکار وکاس کاریے کر رہی ہے چھتوں میں وکاس ہو رہا ہے چھتوں میں ڈبلبلومنٹ ہوتا ہے تو جو ہے جمین سے لے کر سب چیچ کے جو ہے ریٹ بڑھتے ہیں اس قڑی میں ریٹ بڑھے ہیں تو ریٹ بڑھے تو سب کے بڑھے میرے ہی نہیں بڑھے جب میں نے اپنا مکان بنایا تھا اس میں ایک ہزار روپے گج کا میں نے دوبھال والا میں لیا تھا آج دوبھال والا میں ہی جو ہے لگبک چالیس ہیار روپے گا ریٹ ہے تو اس سمیتوں میں نے جو اپنی دکھائی ہے دو ڈھائی کروڑ کی دکھائی ہے لیکن آج اگر میں اپنے مکان مکان کی مارکٹ ویلیو لگانے لگوں تو دو ڈھائی کروڑ کا تو میرا مکان ہی مکان ہو گیا تو اس لیے میں آپ سو لوگوں سے بیچ آیا میں کبھل اتنا کہنا چاہوں گا کل کی پریس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ اچھا ہوگا کہ گاما ساہب کلیر نکلیں کلین نکلیں لیکن جب تک جانچ نہیں ہوتی اس میں جانچ نہیں بیٹھتی تب تک ان کو اپنے پت سے ستیفہ دینا چاہیے کیونکہ جانچ پروابیت ہو سکتی ہے اور داما جی اس پارٹی سے سمبند رکھتے ہیں جس پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار ہے یہاں بھی اور کینڈر میں بھی دوسری جو ان کا بات ہے کہ میں نے سمپتیاں بھیچنے کے بعد سمپتیاں کھری دی ہیں تو اس کا کوئی آدھار تو ہونا چاہے کون سی سمپتی کتنے میں بھی اور بھی کیوی سمپتی کے ایویج میں انہوں نے کتنے کی سمپتی دوسری خریدی یہ تو انہوں نے کہیں سپسٹی کرن دیا نہیں اگر اے سمپتی پچاس لاکھ میں پیچھی بے سمپتی بھی سمپتی آپ نے پچاس لاکھ میں خریدی تو تو مانا جائے گا کہ صحیح ہے لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے آپ نے جو چناؤں میں آج سے ساڑھے چار سال پہلے جو سمپتیاں دکھائی تھی ہم مانتے اس کی قیمت بڑھ سکتی ہے لیکن بڑی بھی کیمتوں میں آپ نے کتنی سمپتی بیچی اور جو سمپتی دس گنی ہوئی اتنی دس گنی اس سمپتی کے اگر قیمت بڑی جو انہوں نے بیچی تو خریدی گئی سمپتی بھی اس سے مولی میں تھوڑا ملی ہوگی اس سمپتی کو جسنا آج آپ نے خریدا ہے وہ سمپتی مولی بھی بڑھے ہوں گے